اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور الیکشن کمیشن کے فسٹ مارچ کے آرڈر کے خلاب سنی اتحاد کونسل کی دو پیٹیشنیں پنڈنگ تھی اور اس میں ایک تیسری پیٹیشن ہماری پریزیرنٹ وامن ونگ پاکستان کول شاہزیب صاحب آقی بھی پیٹیشن پنڈنگ تھی یہ الیکشن کمیشن کا وہ آرڈر تھا جس میں الیکشن کمیشن نے وومن اور نان مسلم کی ریزر و سیٹے سنی اتحاد کونسل کو ریفیوز کر دی تھی اور ہماری وہ ریزر و سیٹے جو گیارہ نان مسلم کی تھی اور سکسٹی سیون وومن کی سیٹ تھی یہ ٹوٹل سکسٹی سیونٹی ایٹ سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یکم مارچ کے آرڈر کو تیرہ مارچ اور چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنج نے اپہول کر دیا تھا اس انٹائر پروسس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر عینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تا اور لاوے سسٹینبل نہیں تا ہم ترو اوٹ یہ کہتے رہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی ہم یہی کہتے رہے کہ یہ اسی سیٹیں جو سنی اتحاد کونسل کی تھی جو پی ٹی آئی بے کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کونسل کو جائن کر کے جس پہ سنی اتحاد کونسل کا حق تھا یہ ان کی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے چار مارچ کو یہ سارے سیٹیں دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی وہ نشنل اسمبلی میں بھی اور تینوں پروینشل اسمبلی میں بھی سندھ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی میں پنجاب سندھ اور نشنل اسمبلی میں ومن اور نان مسلم نے اوت اٹھایا تھا جبکہ ہمارا یہی سٹینٹ تھا کہ سپریم کورٹ پیسلہ کرنے دے اسی وجہ سے کے پی کے میں ریزر سیٹوں پہ ووٹ نہیں لیا گیا تھا آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانڈ کر دی ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر فسٹ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارج اربنج کا آرڈر چودہ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا سپریم کورٹ نے سسپنڈ کر دی ہے سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ سیونٹی ایٹھ ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلمان آئے ہیں یا اسمبلیوں میں جا چکے ہیں وہ آہندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے الحمدللہ یہ ہماری موقع کی تائید ہے